اس پینٹ کو بھی انتالیس انچی ہی تیار کرنا ہے تو اب اس کا بھی ہم انشان جو ہے اکتالیس انچی پہ لگائیں گے اکتالیس انچ پہ انشان لگا کے اسی طرح اس کو بھی کٹ لیں گے اس کو بھی جو ڈبل سلائی جس طرف ڈبل سلائی لگی ہوئی ہے اس طرف ایک انچ کا کٹ لگا لیں گے یہ کٹ کیوں لگائیں گے جب سلائی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کٹ کا کیا فائدہ ہے اس طرح ایک ایک انچ کا کٹ لگا لینا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینٹ کو نیرو کیسے کرتے ہیں پینٹ کو نیرو کرنے کے لیے آپ نے پہلے پینٹ کو الٹا کر لینا ہے اس کی انڈر والی سائیڈ ہے جو بارل کر لینی ہے اور جو سلائی ڈبل سلائی لگی ہوئی ہوتی ہے ایک سیڈ پر وہ اس طرف کر دی نہیں ہے جو سنگل سلائی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایسے اس پیٹ کر کے ادھر پشاہ لے گا اس پر پینٹ کے بعد آپ نے اگر آپ کی پینٹ کی لیندھ 47-40 اکتاری بتا لی ہے تو آپ نے سولہ انچ پر نشان لگانا ہے سولہ انچ پر نشان لگانے کے بعد آپ نے اپنا پہنچا دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے تو میں نے ابھی اس کے پہنچے رکھنا ہے آٹھ انچ تو میں اس کو ایک انچ دباغ کا چھوڑ کے نو انچ پر نشان لگا دیکھا سکیل کی مدد سے ایسے رکھیں اور کل کے نشان لگا دیں گے تاکہ ہماری کٹیں گے اچھے سے ہو پکے اس طرح کرنے کے بعد اپنے ہسے اس کو کار دیں گے اس طرح آپ نے کار دینا ہے لگا آپ کی نیرو پینٹو کی تیار ابھی ہم پہلے یہ والی سلائی لگائیں گے اس طرح والی اور بعد میں اس کے نیچے پہنچے کی ہم بنائیں گے تو چلتے ہیں مشین کی طرف اور میں کہتا ہوں آپ کو اس کو سٹچ کیسے کرنا ہے تو دوستو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک انچ کا کٹ لگانا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھو جب ہم اس کو نیچے کی طرف فولڈ کرتے ہیں تو جو سلائی سے ہم بنی ہوتی ہے یہ بہت ہار ہوتی ہے اس کے اوپر مشین مشکل چلتی ہے سوئی بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم سیدھا ہی رہنے دیتے ہیں اور سائیڈوں والے کپڑے کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیتے ہیں دیکھیں ابھی آپ کے سامنے میں اس کے اوپر سے مشین گزاروں گا اور بہت ہی آسانی سے گزر جائے گی دف جائے گزر جائے گزر جائے ترین goals دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی